بسم اللہ الرحمن الرحیم وشنو دیوی کا جیکارہ بلایا ہمارے ہاں تو اگر کوئی فقیر آتا ہے تو ہم اسے معاف کرو بابا کہہ کر آگے کا راستہ دکھا دیتے ہیں مگر ہندو لوگ ایسا نہیں کرتے ان کے دروازے پر کوئی سادو سنت آ جائے تو اسے کچھ نہ کچھ ضرور دان کرتے ہیں سادو سنت کو خالی ہاتھ رکست کرنا ان کے ہاں بہت بڑی بدشگونی سمجھا جاتا ہے جس بنگلے کے باہر کھڑے ہو کر میں نے وشنو ماتا کی آواز لگائی تھی وہ کسی اسکوارڈرن لیڈر دیا شنکر کا بنگلہ تھا اس وقت دن کے نو بج رہے تھے سب مرد اپنی اپنی ڈیوٹی پر گئے ہوئے تھے گھر میں صرف عورتیں ہی تھی میری آواز پر ایک درمیانی عمر کی ہندو عورت ساڑی سنبھالتی ہاتھ میں چاولوں سے بھرا ہوا کٹورا لیا باہر آئی اس کے ماتے پر سرک بندیا لگی ہوئی تھی بگیٹ کے پاس کھڑا تھا بیچاری نے بڑی عقیدت کے ساتھ میرے کرمنڈل میں سوکھے چاول ڈالے پوجی افسروں کو کیا پرابلم ہو سکتے تھے اس کا مجھے بخوبی اندازہ تھا عوضے میں ترقی ان لوگوں کا ایک مشترکہ مسئلہ ہوتا ہے چنانچہ میں نے ہندو عورت کے سر پر شفت سے ہاتھ پھیر کر کہا بیٹی تیرے پتی نے جو ترقی کی عرضی دی ہے چلد منظور ہوگی تو چنتہ نہ کر اندھیرے میں میں نے تیر چلایا تھا لیکن تیر ٹھیک نشانے پر بیٹھا ہندو عورت نے جھک کر میرے چرن چھو لیے مہاراج آپ تو انتریامی ہیں میرے پتی نے کل ہی ترقی کی عرضی دی ہے وشنو ماتا کے مندر میں چھتر چڑھاؤں گی مہاراج میرے لیے پرارتھنا کریں میں آپ کی بڑی سیوہ کروں گی میں نے سن سکریٹ کا ایک اشلوک پڑھ کر کہا چنتہ نہ کرو بگوان تیری سہائیتہ کریں گے تیرے پتی کا کام ہو جاوے گا ہندو عورت پڑی لکھی لگ رہی تھی لیکن وہ تو میرے قدموں میں بچھی جا رہی تھی مجھے اندر لے جانے پر اسرار کرنے لگی میرا مقصد یہ نہیں تھا میرا مقصد اس کو باہر بلوانے سے کچھ اور تھا چنانچہ میں نے اپنے خاص مقصد کے تحت تیر چلایا بچہ لگتا ہے یہ جو آگے بٹناگر صاحب رہتے ہیں ان کی پتنی کے سارے دکھ دور ہو گئے ہیں سارے کشت پٹ گئے ہیں جب بھی اس نے ہمیں دکشنا نہیں دی ہندو عورت سہم سی گئی مہاراج کیا ساویتری نے دکشنا نہیں دی آپ کو اس بیچاری نے آپ کی آواز شاید نہیں سنی ہو گی مہاراج وہ بیچاری تو بڑے کشت بھوگ رہی ہے اس کے پیٹ میں رسولی ہے دو آپریشن کرا چکی ہے جوان بیٹا تین سال سے ولایت میں ہے کوئی خط نہیں آیا اس کا وہ تو اپنے دوار سے کسی بغت کو خالی نہیں جانے دیتی اس بولی بالی عورت نے مجھے بہت کچھ بتا دیا تھا میں نے جیکارہ لگا کر کہا وشنو دیوی تجھے سرل رکھے پتری پھر درشن کریں گے کچھ دور جا کر واپس پلٹا اور کے کے بٹناگر کے بنگلے کے آگے جا کر آواز لگائی جائے ہو ماتا شیران والی کی جائے ہو بچہ ماتا کے بغتوں کو دکشنا دو مجھے یقین تھا کہ یہی اس ونگ کمانڈر بٹناگر کا بنگلہ ہے کیونکہ اس ساری کالونی میں مجھے دوسرے کسی ونگ کمانڈر بٹناگر کے نام کی نیم پلیٹ نظر نہیں آئی تھی بنگلے کے برامدے میں ایک دبلی پتلی نازک اندام فیشن زدہ گوری سی قیمتی ساڑی میں ملبوس ہندو عورت نمدار ہوئی عمر پینتی سو اور چالیس کے درمیان ہوگی پلاسٹک کے چھوٹے سے ٹرے میں وہ میرے لیے سرخ سیب لائی تھی سیب میرے کرمنڈل میں ڈال کر وہ ہاتھ جوڑ کر بولی مہاراج بوجن لاؤں میں نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا میری طرف تکنے لگی میں نے کرمنڈل میں سے سب سے چھوٹا سیب اٹھاتے ہوئے اس کی طرف کیا اور کہا اتنی بڑی رسولی دیکھ رہے ہیں ہم تیرے پیٹ میں دوبارہ نکل چکی ہے پھر پیدا ہو رہی ہے پر انتو تُو نراش نہ ہو تیری رسولی بھی بسم ہو جائے گی اور تیرے پتر کا ساگر پار سے خط بھی آ جائے گا وہ اپنے متعلق اتنی ساری باتیں سن کر میرے قدموں پر گر پڑی اور آنسوس کی آنکھوں سے جاری ہو گئے آپ بگوان کے اوتار ہیں مہاراج آپ دلوں کے بھیج جانتے ہیں مجھ دکھیاری پر کرپا کریں میں نے اسے بازوں سے پکڑ کر اٹھایا اور کہا ساویتری تو پریشان کیوں ہوتی ہے ہم تمہاری سہائیتہ کریں گے ہم وشنو ماتا کے بغت ہیں وشنو ماتا ہماری ارداس کبھی رد نہیں کرے گی وہ مجھے بنگلے میں دے جانے پر شدید اسرار کر رہی تھی میں اس کے شوق کو مزید بڑھکانا چاہتا تھا چنانچہ میں نے کہا دیوی اس وقت ہم تیرے نواز میں نہیں جائیں گے پر ہم شام کو ضرور آئیں گے اور تیرے لیے وشنو ماتا کے بھجن کا کرتن کریں گے یہ کہہ کر میں تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا اس علاقے سے باہر نکلتے ہی میں نے رکشہ پکڑا واپس اپنے مندر کی کوٹری میں آ گیا دوپیر کو بوجن کے بعد کچھ دیر آرام کیا اور شام ہوتے ہی میں ونگ کمانڈر کے کے بٹناگر کے بنگلے کی طرف روانہ ہو گیا ائر فورس کالونی سے کچھ ہی فاصلے پر میں نے رکشہ چھوڑ دیا سورج مگر بھی پہاڑیوں کی طرف کافی جھک گیا تھا اور کالونی کے بنگلوں پر پھیلی ہوئی دوپ کا رنگ سنہری ہو رہا تھا میں نے ونگ کمانڈر کے کے بٹناگر کے بنگلے کے باہر کھڑے کھڑے ماتا شیرہ والی کا نعرہ بلند کیا تو اندر سے میسیز بٹناگر ننگے پاؤں باگتی ہوئی باہر نکل آئی اس کے ساتھ ساتھ اس کی جوان بیٹی بھی تھی جس نے جینز پہن رکھی تھی اور سر کے بال کٹے ہوئے تھے جسم پر نیلے رنگ کی ہلکی سی جرسی تھی وہ مجھے اندر ڈرائنگ روم میں لے گئی میسیز بٹناگر کی جوان بیٹی کا نام بند نہیں تھا وہ میری طرف کچھ زیادہ ملتفت نہیں تھی مادرن خیالات کی پڑی لکھی لڑکی تھی اس قسم کے تعمات پر شاید یقین نہیں رکھتی تھی ڈرائنگ روم چھوٹا تھا مگر سلیکے سے سجایا گیا تھا مجھے بڑے اترام سے سوفے پر بٹھایا گیا میں خموشی سے مالا پھیرنے لگا ساویتری میرے قدموں کے پاس کالین پر بیٹھ گئی اس کی بیٹی بندنی سامنے والے سوفے کے پیچھے کھڑی ہو گی میسیز بٹناگر یعنی ساویتری نے اس کی طرف دیکھ کر کہا منڈو سے کہو بک جی کے لیے مٹھائی لائے بندھنی نے ذرا سا ناک چڑھایا اور پردہ اٹھا کر دوسرے کمرے میں چلی گئی اتنے میں دوسرے دروازے کا پردہ ہٹا اور ایک چالیس پینتالیس سال کا تیز ذہین نسواری آنکھو والا آدمی اندر داخل ہوا اس نے کانگریسی پجاما پہن رکھا تھا ماتے پر تلک تھا کاندے پر کشمیری شال تھی رنگ ساولہ اور شانے چوڑے تھے سار گنجا اور کنپٹیوں پر موجود بالوں میں صفیتی آ رہی تھی ساویتریوں سے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی بٹناگر جی یہی وہ بگتیں جن کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا یہ وینگ کمانڈر بٹناگر تھا اگرچہ وہ مذہبی آدمی تھا یہ بات اس کے تلک سے ظاہر تھی اور وشنو ماتا کا داس بھی تھا مگر آخر انگریزی تعلیم یافتہ آدمی تھا وینگ کمانڈر تھا اس نے کچھ زیادہ عقیدت کا اظہار نہ کیا بس یوں ہی سرسری طور پر ہاتھ کے اشارے سے اس کے نمسکار کا جواب دیا اور بولا بیٹے تمہارے گھر پر منگل اور سنیچر کا اثر ہو گیا ہے میں نے کہا شنی کا سایہ گہرا ہے ہم تپسیہ کریں گے تیرے گھر سے شنی اور منگل کا سیاہ دور دور ہو جائے اور تیرے پر شوتم کا ساگر پار سے بھی خط آ جائے اپنے بیٹے کا نام سن کر بٹناگر سنجیدہ ہو گیا آخر باپ تھا ایک جوان بیٹے کا کہنے لگا مہراج توجہ میں شنی منگل کو تو نہیں مانتا پر آپ بھلے لوگ لگتے ہیں بگت ہیں بگوان کے لیے ہمارے لیے پراتنہ کریں میں نے دیکھا کہ اس کی بیوی ثابتری اشاروں سے اسے منع کر رہی تھی کہ وہ زبان سے کچھ ایسے الفاظ نہ نکال دے جس سے میری دل آزاری ہو نوکر مٹھائی کا تھال لے کر آ گیا ساویتری نے خود اٹھ کر مٹھائی میرے آگے رکھی میں نے برفی کا ایک ٹکڑا اٹھا کر ساویتری کے خامد ونگ کمانڈر بٹناگر کی طرف بڑھایا بچہ اسے کھا جا بگوان بھلا کرے گا وہ کچھ ہچکچایا مگر اپنی بیوی کے اشارے پر برفی لے کر کھانے لگا دوسرا ٹکڑا میں نے اس کی بیٹی بندھنی کو دیا اس نے دوری سے ہاتھ ہلا کر کہا نہیں نہیں مہاراج دنے واد میں میٹھا نہیں کھاتی ساویتری نے اسے بھی ڈھانٹا تو اس نے برفی کا ٹکڑا لے لیا مگر کھایا نہیں اسے لے کر دوسرے کمرے میں چلی گئی جہاں جا کر ظاہر ہے اس نے پھینک دیا ہوگا ونگ کمانڈر بٹناگر بھی کچھ بیزار سا ہو کر اٹھا اور بولا ساویتری میں ذرا سیر کرنے جا رہا ہوں وہ ڈرائنگ روم سے نکل گیا میں اور ساویتری اکیلے رہ گئے مجھے ونگ کمانڈر بٹناگر پر اثر ڈالنے کی اشت ضرورت تھی ساویتری کا میرے قدموں میں بچ بچ جانے سے کوئی فائدہ نہیں تھا بات ونگ کمانڈر کو قائل کرنے کی تھی مگر سب سے پہلے میں اس بات کی تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ کیا یہ وہی ونگ کمانڈر بٹناگر ہے جس نے میرے ساتھی کمانڈوں کو قیاد میں ڈال رکھا ہے اس سلسلے میں اس کی بیوی ساویتری مجھے کسی حد تک معلومات بہم پہنچا سکتی تھی ساویتری میرے قریب کالین پر بیٹھی تھی میں نے مالا کا جاب کرتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس نے اپنا اداس مگر بہت دلکش نرم و نادک چیرہ اٹھا کر میری طرف بڑی آجزی سے دیکھا میں نے کہا ساویتری تم دیوی ہو وشنو ماتا تم سے بہت خوش ہے بہت پرسن ہے پر تیرے پتی دیو سے کوئی ایسا پاپ ہو گیا ہے کہ جس سے شنی اور منگل دیوتا اس گھر سے ناراض ہو گئے ہیں ساویتری نے ہاتھ جوڑ کر کہا مہاراج میرے پتی دیو تو بڑے مہان پرش ہیں روز اٹھ کر بگوان کی مورتی کے آگے ماتھا ٹیکتے ہیں دان بھی کرتے ہیں اپنے کرمچاریوں سے بھی اچھا سلوک کرتے ہیں میں نے آنکھیں بند کر کے کہا ساویتری تیرے پتی دیو کا ماتھا دیکھ کر مجھے گیان ہوا ہے کہ وہ اپنے دفتر میں کسی پرش پر ظلم کر رہا ہے جس کا پاپ تم پر پڑ رہا ہے ساویتری میرے چیرے پر نظر جمعی کسی گہری سوچ میں گھم تھی میں نے اس کی سوچوں کو مزید آسان بنانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا میرا گیان مجھے بتا رہا ہے کہ تیرا پتی کسی قیدی پر ظلم کر رہا ہے ساویتری فوراں بولی مہاراج آپ سچ مچ دلوں کے بھید جانتے ہیں میرے پتی دیو کل دفتر سے گھار آئے تو ان کی وردی پر خون کے چھوٹے چھوٹے دبے پڑے تھے میں نے پوچھا تو انہوں نے ایک پاکستانی جاسوس سے پوچھ گچ کرتے ہوئے انہوں نے اس کے ماتھے پر زور سے بیاد مارا تو اس کے خون کے چھینٹے وردی پر پڑ گئے پر انتو مہاراج یہ تو ان کی ڈیوٹی ہے میں ساویتری کے سر پر ایک بار پھر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا پتری چاہے ڈیوٹی ہی کیوں نہ ہو اور چاہے وہ شخص کوئی دشمن ہی کیوں نہ ہو پر بگوان کے سابنے سب انسان برابر ہیں تیرے پتی نے ایک جیو آتما پر ظلم کیا ہے اس لئے منگل اور شنی تم سے ناراض ہیں ساویتری نے میرے پاؤں پکڑ لیے مہاراج انہیں منع کر دوں گی میں نے فوراں ساویتری کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا اگر تم نے یہ بات اپنی پتی دیو کو بتا دی تو یاد رکھ منگل اور شنی تیرے گھر کو تباہ کر دیں گے تیرے بچے پر شوتم کو یمراج مار ڈالے گا اور تیری رسولی تیرے پیٹ میں پھٹ جائے گی خبردار جو باتیں میں نے تم سے کی ہیں ان کا ذکر ہرگز کسی سے نہ کرنا ہاں میں منگل اور شنی کو اپنی پرارتھنا اور تپسیہ سے خود ہی راضی کرنوں گا میرے ہاتھ کو پکڑ کر وعدہ کرو کہ تم اس کا ذکر کسی سے نہیں کرو گی ساویتری نے میرا ہاتھ تھام کر کپ کپاتے ہوئے اونٹوں سے کہا مہاراج میں پرتیگیا کرتی ہوں کہ یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گی شاباش میں نے ساویتری کے کاندے پر ہاتھ رکھ کر کہا بچی یہ دیوی دیوتاؤں کے معاملے ہیں یہ ان کے راض ہیں ہم نے یہ بھید کھول دیے تو ہم برباد کر دیے جائیں گے ہم پر ان کا شراب نازل ہوگا ساویتری نے میرے پاؤں پکڑ کر کہا مہاراج میرے گھر کو بربادی سے بچا لیں میرا پرشوتم واپس گھر آ جائے میری بیماری دور ہو جائے میں نے مٹھائی کا ٹکڑا اس سسین اور دلکش ہندو عورت کے موں میں ڈال کر کہا موں مٹھا کرو بھگوان تیری ارداس سویکار کر لیں گے یہ سن کر ساویتری کے چیرے پر اتمنان سا ابر آیا دوسرے کمرے کا بردہ ہٹا اور اس کی بیٹی بند نہیں اندر آتا ہی بولی ممی اب کتنی دیر اور لگاؤ گی وہ لوگ چائے پر ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے پرمیلا کا دو بار فون بھی آ چکا ہے ساویتری نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھ کر کہا بند نہیں تم منڈو کے ساتھ چلی جاؤ میں تمہارے ساتھ نہیں آ سکتی میں سوفے سے اٹھ کھڑا ہوا نہیں نہیں دیوی جی تم اپنی سپوتری کے ساتھ جاؤ ہم تو جا رہے ہیں ساویتری مجھے نہیں جانے دے رہی تھی لیکن اب میرا وہاں فیلحال کوئی کام نہیں تھا میں نے ایک روز بعد شام کو آنے کا پھر وعدہ کیا اور کہا پرس و شام کو آ کر میں وشن ماتا کی مورتی کے آگے کیرتن کروں گا سب کشت دور ہو جائیں گے میں ڈرائنگ روم سے نکل گیا ساویتری بیچاری میرے پیچھے پیچھے توڑتی گیٹ تک آئی میں نے آہستہ سے مگر بڑی جلالی آواز میں کہا ساویتری جو باتیں ہمارے درمیان ہوئی ہیں کسی دوسرے کو نہ بتانا ساویتری ہاتھ باندھ کر بولی کبھی نہیں بتاؤں گی مہاراج میں نے مسکرا کر کہا پگلی میں تیرے گھر کو تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتا تو بڑی بھولی بالی سندری ہے اچھا پرسو آ کر تیرے بیٹے اور تیری بیماری کے لیے کیرتن کروں گا میں نے جی ماتا وشنو کا نعرہ لگایا اور آگے چل دیا مندر پہنچا تو اندر سے بجن گانے اور چمٹے بجانے کی آوازیں آ رہی تھی میرے اسطان پر میرے عقیدت مندوں نے آلاو روشن کر رکھا تھا مجھے آتا دیکھ کر یہ لوگ عدب سے ایک طرف ہاتھ باندھے کھڑے ہو گئے رات گیارہ بجے یہ سب لوگ چلے گئے پجاری نے آ کر مجھ سے نظرانے وصول کی اور بڑا خوش خوش واپس اپنی کوٹری کی طرف چلا گیا پجاری کا چیلہ میرے لیے کوٹری میں کھانا رکھ گیا تھا میں نے کھانا کھایا اور پھر تخت پر کمبل اوڑ کر لیٹ گیا اور سوچنے لگا کہ ونگ کمانڈر بٹناغر کو کیسے اپنے اثر میں کیا جا سکتا ہے ویسے مجھے اس بازتے بے حد اتمنان ہوا تھا کہ یہی وہ ونگ کمانڈر تھا جس کے قبضے میں میرے ساتھی تھا میں پریشان بھی تھا کہ وقت گزر رہا ہے اور یہ بٹناغر ونگ کمانڈر میرے ساتھی کو ترہ ترہ کی عذیتیں دے رہا ہے اس سے ایک بات صاف ظاہر تھی کہ میرے ساتھی نے ابھی تک ان لوگوں بٹناغر پر اپنا سر جمایا جائے اور اسے زیرے بار احسان کیا جائے اپنے ساتھی کو یہاں سے فرار کروانے کے لیے بہت ضروری تھا کہ ونگ کمانڈر بٹناغر پر اپنا سر جمایا جائے اچانک مجھے سودہ نگنی کا دیا ہوا سامپ کا من کا یاد آ گیا ایک خیال بڑی تیزی سے میرے ذہن میں لپکا اس خیال نے مجھے پوری ایک اسکیم مہیا کر دی تھی بڑی مشکل سے میں نے کروٹیں بدل بدل کر رات گزاری جب دن نکلا اور مندر کی گھنٹیوں کی آوازیں آنے لگی تو میں کوٹری سے باہر نکل آیا نہانے دونے کے بعد میں مندر کی طرف گیا چاند منٹ بجن منڈلی میں بیٹھ کر کہرتن سننے کی رسم پوری کی اور واپس اپنی سمادی والے اسطان پر آیا تو عقیدت مندوں نے وہاں آگ کالاؤ روشن کر رکھا تھا میں ہری اوم ہری اوم کا جاب کرتا اپنے اسطان پر بیٹھ گیا اونٹوں پر ویدوں کے اشلوک لیکن دماغ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا میرے سامنے علاؤ کے گرد چند ایک عقیدت مند بیٹھے تھے ان میں بیہاری لال نام کا ایک کمہار بھی تھا میں نے اشارے سے اسے بلایا تو وہ لپک کر میرے چرنوں میں آ کر بیٹھ گیا میں نے بڑی بڑی جلالی آنکھیں نکال کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا بیہاری لال ماتا ویشن نے مجھے سپنے میں آ کر حکم دیا ہے کہ تم اس کے لیے ایک چھوٹا سا سامپ پکڑ لاؤ تمہارا کلیان ہو جائے گا بیہاری کمہار نے ہاتھ باندھ کر عرض کی مہاراج ویشن ماتا کی جے ہو پرنتو سامپ کسی ماندری سے اگر لے آؤں تو ٹھیک رہے گا ہاں ہاں تم کسی ماندری سے سامپ لے آؤ میں ویشن ماتا کو راضی کر لوں گا پرنتو سامپ چھوٹا ہو اور زیادہ زہریلا نہ ہو سات وچن مہاراج بیہاری خوش ہو کر بولا میرا ایک ماندری واقف کار ہے میں ابھی جا کر اس سے سامپ لے آتا ہو میں نے اسے تاقید کی کہ اس کا ذکر اسی سے نہ کرنا ورنہ سب کچھ بسم ہو جائے گا ہرگز نہیں کروں گا مہاراج پیاری کانوں پر ہاتھ لگاتا ہوا بولا میں نے کہا سامپ چھوٹا ہو اور اس کا زہر نکالا ہوا بھی نہ ہو اور سنو اسے چھوٹی سی ڈبیا میں بند کر کے لانا جاؤ تمہارا کلیان ہوگا بیہاری لال اٹھ کر چلا گیا اور میں نے پھر قدر بلند آواز میں اشروکوں کا جاپ کرنا شروع کر دیا عقیدت مند مرد اور روڑتیں مندر میں ماتھا ٹیکنے کے بعد میرے اسطحان پر آ کر چرن چھو کر پھول پھل اور روپے بطور نظرانہ رکھتی جا رہی تھی فرنسی نوٹ کے نظرانوں میں سیادی رقم رات کو پجاری لے لیتا تھا اور رادی میں اپنے پاس رکھ لیتا تھا میرے پاس دو چار دنوں میں ہی تین سڑھ تین سو روپے جمع ہو گئے تھے جو میں نے سنبھال کر رکھ لیا تھے کوئی ایک آدھ گھنٹے بعد بیاری لال واپس آ گیا اس نے میرے چرن چھو تہیر تین کی ایک چکور ڈبی جس کے ڈکن پر سراختے میرے پاؤں کے قریب رکھ دی اور آہستہ سے کہا مہراج سامپ ڈبی میں بند ہے جیسا آپ نے کہا تھا ویسا ہی سامپ لائیا ہوں میں نے بیاری لال کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تیرا کلیان ہوگا بچہ بیاری لال سر جھکائے الٹے قدموں اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا باقی کا وہ دن اور دوسرا دن میں نے بڑی مشکل سے کٹا میں وعدے کے مطابقی وینگ کمانڈر بٹناگر کے بنگلے پر جانا چاہتا تھا دوسرے دن شام کو میں نے سودھا نگری کا ساپ کا منکہ نکال کر دیکھا اس وقت میرا دل اس سیاہ فام اور جامنی رنگ کے اونٹو والی پھنکارتی تامل دوشیزہ کا سائز چھوٹی سابندانی جتنا تھا ڈبی کو میں نے اپنے جولے کی بجائے سام کے منکے کے ساتھ اپنے خدر کے لمبے کرتے کی جیب میں رکھ لیا اور شام انہیں سے ذرا پہلے ائر فورس کالونی کی طرف چل پڑا وینگ کمانڈر بٹناگر کے بنگلے پر پہلے روز کی طرح میرا انتظار ہو رہا تھا مگر پہلے ہی روز کی طرح آج بھی وہاں جس ہستی کو میرا شدت سے انتظار تھا وہ وینگ کمانڈر کی پتنی ساویتری بٹناگر ہی تھی بٹناگر صاحب آج بھی گھر پر نہیں تھے ان کی بیٹی بندنی بھی کہیں ساتھ والے بنگلے پر گئی ہوئی تھی بیچاری میسیس بٹناگر بھول مٹھائیوں کا تھال لیے ہاتھ جوڑ کر مجھے پرنام کیا میرے چرن چھوئے میں نے اشیر واد دی وہ مجھے اندر لے گئی ڈرائنگ روم کی گول میز پر تھال میں مٹھائیاں اور پھال رکھے تھے وہاں اس کا نہ خاند تھا نہ بیٹی بندنی تھی صرف نوکر ایک طرف ہاتھ باندے کھڑا تھا آج ڈرائنگ روم پر کانسی اقتحال میں لبان بھی سلگ رہا تھا رتن جو کے پھونوں کا ہار بھی تھا مجھے ہر حالت میں اس نیک دل عورت کے خاند اور اس کی بیٹی کا انتظار تھا میں نے سوچا کہ چلو اتنی دیر کیرتن ہی کرتے ہیں میں نے ساویتری سے پوچھا کہ اس کے ہاں وشنو ماتا کی مورتی کہاں ہے وہ مجھے بڑے عدب سے ساتھ والے کمرے میں لے گئی یہاں ایک چھوٹی سی کالی گول میز پر پیتل کی تھال میں وشنو ماتا کی مورتی کے آگے لبان جل رہا تھا گیندے کے پھول بھی پڑے تھے میں مورتی کے سامنے آسن جمع کر بیٹھ گیا اور میں نے قدیم ویدوں میں سے وہ اشلوک پڑھنے شروع کر دیئے جو مجھے یاد تھے میں برہمن پجاریوں کی طرح ایک خاص طرد میں اشلوک پڑھ رہا تھا کچھ دیر اشلوک پڑھنے کے بعد میں نے تھالی میں سے گیندے کا ایک پھول اٹھا کر سابیتری کو دیا جو میرے قریب ہی دو زانوں ہو کر بیٹھی تھی اس نے ہاتھ جوڑ رکھے تھے پھول کو اس نے چوم کر آنکھوں سے لگا لیا میں نے کہا دیوی ماتا وشنو بگوان کرشن کی بگتی ہے اس میں تجھے بگوان کی بگتی اور پریم کا جو روپ نظر آ رہا ہے وہی تیری سہیتہ کرے گا اور تیرے دکھوں کو دور کر دے گا تیری بیماری بھی کٹ جائے گی اور تیرے گھر پر سے منگل شنی کا سایہ بھی دور ہو جائے گا منگل سنیچر کو دان کرنا مت بولنا بگوان کچھ پر کرپا کرے گا میں مزید کچھ دیر وہاں بیٹھا موہی موہ میں اشلوک پڑھتا رہا میرے کان باہر گھنٹی پر لگے ہوئے تھے کہ کب اس صورت کا خاند اور بیٹی گھر میں داخل ہوتے ہیں مجھے پون گھنٹا لگ گیا میں ڈرائنگ روم میں آ کر سوفے پر بیٹھ گیا تھوڑی سی مٹھائی کھائی ساویتری خود میرے لیے چائے بنا کر لے آئی میں چائے پی رہا تھا کہ اس کا خاند ونگ کمانڈر بٹناگر کمرے میں داخل ہوا اس نے رسمی طور پر مجھے ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا اور ساتھ والے کمرے میں چلا گیا میں نے جھک کر ساویتری سے پوچھا کہ اس نے کل والی بات کا ذکر اپنے پتی سے تو نہیں کیا اس نے کانوں پر ہاتھ لگائے اور بولی ہرگز نہیں مہراج میں اپنا گھر بھلا کیسے تباہ کر سکتی ہوں میں مرتے دم تک آپ کی اچھا کپالن کروں گی شباش بچی میں نے ساویتری کے سر پر ہاتھ رکھ کر اشیر واد دی دروازے کی گھنٹی اس بار بھی نہ بجی اور ساویتری کے بیٹی بندری اچھلتی کودتی داخل ہوئی آج سرخ رنگ کی جینز میں وہ بہت خوبصورت اور شوخ دکھائی دے رہی تھی اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی ناک سکیڑ کر کہا ممی یہ آپ نے کیا سلگا رکھا ہے کمرے کی ہوا خراب ہو رہی ہے ڈرائنگ روم کے ساتھ ہی باتروم منسلک تھا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں بندری یا اس کے ڈیڈی کو سامپ سے کیسے کٹواؤں گا لیکن میرا مسئلہ ساویتری کی شوخ و شنگ بیٹی بندری نے خود ہی حل کر دیا وہ باتروم میں داخل ہو گئی یہ بڑا سنہری موقع تھا ڈرائنگ روم میں میسیز بٹناگر اور میرے سوا تیسرا کوئی نہیں تھا میں نے ساویتری سے کہا دیوی جلدی سے ایک چائے کی پیالی اپنے ہاتھ سے بنا کر لے آؤ ساویتری تو ستی ساویتری تھی پوراں چائے بنانے کیچن کی طرف چل دی ڈرائنگ روم خالی تھا بیدان خالی تھا میں نے ایک لمحے کیوئے تاخیر نہ کی جیب سے سامپ کی ڈبیا نکالی اٹھ کر باتروم کے دروازے کے پاس گیا دروازے کے نیچے ایک درد سی نظر آ رہی تھی میں نے ڈبی کا ڈگنا کھولا اور سامپ کو ایک جٹکے سے باتروم کے دروازے کی درد کی طرف اُلٹ دیا ایک ہلکی سی پھنکار کے ساتھ بالیشت بھر کا سامپ جلیبی کی طرح بل کھاتا باتروم کے دروازے کے نیچے سے ہو کر باتروم میں گھس گیا میں لپکہ اور واپس آ کر سوفے پر بیٹھ گیا اور ڈبی جیب میں رکھ لی اب میں ساویدری کی بیٹی بندنی کی چیخ کا انتظار کر رہا تھا اور یہ چیخ پوراں ہی بلند ہو گئی صرف ایک چیخ نہیں بلکہ چیخوں کی مسلسل آوازیں آنے لگی میں اٹھ کھڑا ہوا کیچن سے بندنی کی ماتا اور دوسرے کمرے سے اس کے ڈیڈی بھاگتے ہوئے آ گئے باتروم کا دروازہ توڑ دیا گیا بندنی باتروم کے فرش پر پڑی چیخ رہی تھی سامپ ممی سامپ میں نے کہا سامپ کہیں سے آ گیا ہے اسے مار ڈالو گبراؤ نہیں بچی کو باہر لے آو یہاں لے آو نوکر بھی آ گیا بندنی کو باتروم سے نکال کر سوفے پر ڈال دیا گیا نوکر لٹھی لیے سامپ کو ڈرتے ڈرتے تلاش کرنے لگا بندنی پر نیم غشی کی حالت تاری ہوئی تھی اس کی ماتا رو رہی تھی باپ بہت پریشانی کے عالم میں ڈاکٹر کو فون کرنے باغا میں نے کہا گبراؤ نہیں شانت رہو شانت رہو ہم بچی کے جسم سے سامپ کا زہر باہر کھینچ لیں گے سامپ نے بندنی کی پنڈلی پر جہاں ڈس آتا وہاں نیلے رنگ کا نشان پڑ گیا تھا اور خون کا قطرہ باہر نکلا ہوا تھا میں نے فوراں جیب سے سودہ نگنی کا دیا ہوا سامپ کا منکہ نکال کر اسے دو تین بار جھٹکا اور بندنی کی پنڈلی پر جہاں سے سامپ نے ڈس آتا وہاں رکھ دیا منکہ تو سامپ کے کٹے کی جگہ پر لگتے ہی جیسے جم گیا اس نے اپنا عمل یعنی سامپ کا زہر چوسنا شروع کر دیا سابیتری رو رہی تھی اور ہاتھ باندے بگوان سے اپنی بچی کے لیے پرارثنا کر رہی تھی اس کے خواہن ونگ کمانڈر کو سامپ کے منکے پر کوئی اعتبار نہیں تھا چنانچہ وہ ڈاکٹر کو فون کر رہا تھا کہ بچی کو سامپ نے کٹ لیا ہے فوراً ایمولینس لے کر آ جائیں مگر اس دوران سامپ کا منکہ اپنا کام کر چکا تھا اس نے بندنی کے جسم سے سامپ کا سارا زہر چوس لیا تھا اور وہ پھول گیا تھا پھر وہ اپنے آپ ہی بندنی کی پنڈلی سے نیچے گر پڑا میں نے اسے اٹھا لیا اور باتروم میں جا کر اچھی طرح سے نچوڑ کر سارا پانی میں بہا دیا منکے کو صاف کیا اور واپس آ کر لڑکی کی ماتا ساویتری سے کہا دیوی جی تمہاری بچی کو بگوان نے بچا لیا ہے اب اس کے جسم میں سامپ کا زہر بلکل نہیں رہا بندنی بھی ہوش میں آ گئی تھی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی میں نے کہا اسے لیمو ملا کر نمکین پانی پلایا جائے نوکر فوراً پانی میں نمک اور لیمو نچوڑ کر لی آیا بندنی کو دو چار گونٹ پلائے گئے اور تھوڑی دیر بعد وہ پوری طرح چاکو چوبند ہو گئی وینگ کمانڈر بٹناگر تو میرا گرویدہ ہو گیا تھا اتنے میں نوکر نے بات روم میں سامپ کو کچل ڈالا تھا وہ سامپ کی چھوٹی سی کچلی ہوئی لاش کو ایک گتے پر رکھ کر لے آیا بڑا زہریلا سامپ تھا صاحب جی بندنی آنکھیں بند کر کے اپنی ماتا سے لپٹ گئی اس کی ماتا نے اسے سینے سے لگا لیا اور کہا مہاراج یہاں آپ نہ ہوتے تو کیا ہوتا ہے بگوان تیری دیہ ہے کہ تُو نے آج مہاراج کو ہمارے گھر بھیج دیا ونگ کمانڈر بٹناگر بھی میری خوش آمد کرنے لگا اتنے میں ڈاکٹر ایمولینس لے کر آ گیا یہ کوئی سکھ ڈاکٹر تھا اس کو جب بتا چلا کہ ایک سادو جی نے ایک منکے سے سامپ کا زہر سارا لڑکی کے جسم سے نکال دیا ہے تو اسے یقین نہ آیا اس نے بندری کی نبز دیکھی بندری بلکل بلی چنگی تھی پندلی پر سامپ کے کارٹے کا زخم بھی دیکھا زخم ٹھیک ہو رہا تھا نیلا نشان بھی غائب ہو رہا تھا سیکھ ڈاکٹر نے کہا بچی کو اسپتال لے جا کر اس کا ٹریٹمنٹ کرنا ہوگا یہ بہت ضروری ہے ساویتنی نے کہا لیکن بندری کے جسم میں زہر تو ہے ہی نہیں اب سیکھ بولا وہ تو ٹھیک ہے بابی لیکن ہمیں پورا چیک اپ کرنا ہوگا اور اگر سامپ کا زہر خون سے خارج بھی کر دیا گیا ہے تب بھی ہمیں بچی کا ٹریٹمنٹ کرنا ہوگا بندری کہنے لگی لیکن انکل میں تو بلکل ٹھیک ہوں اور مجھے درد بھی نہیں ہو رہا پھر بھی بیٹی تم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اسپتال چلی چلو بندری کے باپ نے کہا بندری کندے اچھکا کر بولی اوکے ڈیڈی وینگ کمانڈر خود اپنی بچی کو ایمبلنس میں ساتھ لے کر ائر فورس کے اسپتال کی طرف روانہ ہو گیا سویتری تو میرے آگے پیچھے جیسے پیچھی جا رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی کو کہا اور اس کے اسرار کے باوجود وہاں نہ رکا اور ماتا شیران والی کا جیکارہ بلاتا بنگلے سے نکل کر اپنے مندر کی طرف روانہ ہو گیا اب میرا نشانہ میسز بٹناگر نہیں بلکہ وینگ کمانڈر بٹناگر تھا دوسرے روز شام کو میں ان لوگوں کے بنگلے پر گیا تو وینگ کمانڈر بٹناگر بھی میرا انتظار کر رہا تھا اس کی بیٹی بندنی بھی چہہ کر رہی تھی وہ بھی میری زبردست متقد ہو چکی تھی مگر مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی میری ساری توجہ تو اب وینگ کمانڈر کی طرف مرکوز ہو گئی تھی میں نے اسے کہا کہ اس کی ترقی کے کاغذات جلد منظور ہو کر واپس آ جائیں گے اب میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ قدرت نے میری دعا قبول کی تھی یا وینگ کمانڈر صاحب کی ترقی کا وقت آن پہنچا تھا وہ جیسی ترقی چاہتے تھے وہ ہو گئی تھی اور ایک مزید خوش قسمتی یہ ہوئی کہ ولائے سے ان کے بیٹے پرشوتم کا خط بھی آ گیا اب تو اس گھر میں میرا زبردست رو بیٹھ گیا سب ہی میرے عقیدت مند ہو گئے میری اجازت کے بغیر کوئی گھر سے باہر بھی نہیں نکلتا تھا ساویتری بڑی خوش تھی میں بھی دن کا زیادہ حصہ وہیں گزارتا تھا ایک روز وینگ کمانڈر بٹناگر میرے قریب بڑے عدب سے بیٹھا تھا کہ میں نے اسے کہا تو نادان ہے کرم کانڈ کے چکر میں پھنسا ہے پر انتو پھر بھی وہ جیو آتما ہے بگوان تو اسے نراض تھے پر میں نے تیری سفارش کی اور تیرے گھر کے پارٹ کٹ گئے وینگ کمانڈر کہنے لگا مگر سوامی جی جس پرش کو میں نے مارا تھا وہ ہمارے دیش کا دشمن ہے میں نے بڑے جلالی انداز میں کہا تم ہمیں کیا بتاتے ہو بالک ہم انتریامی ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ دشمن کا جاسوس ہے وینگ کمانڈر پر پہلے ہی میرا بہت اثر تھا وہ ہاتھ جوڑ کر بولا سوامی جی سوامی جی آپ تو دلوں کے بیدوں کو جانتے ہیں جب دشمن کا کوئی جاسوس پکڑا جاتا ہے تو اس سے پوچھ گچھ کرتے ہیں اس کو مارا پیٹا بھی جاتا ہے تاکہ وہ اپنے ساتھیوں کے بارے میں بتائے کہ وہ کہاں کہاں چھپے ہوئے ہیں میں نے فوراں کہا مگر اس جاسوس نے تمہیں کچھ نہیں بتایا بولو نہیں نہ بتایا جی نہیں سوامی جی وینگ کمانڈر نے دبی زبان میں اعتراف کیا میں نے آنکھیں بند کر لی اور کچھ شلوک پڑے پھر آنکھیں کھول کر پوچھا تو تو کیا چاہتا ہے کہ وہ تمہیں پاکستان کے سارے راز بتا دے کیا اس طرح سے دفتر میں تیری نیک نامی ہوگی وینگ کمانڈر بڑے پرجوش انداز میں کہنے لگا ہاں سوامی جی میری مزید ترقی ہو جائے گی کیا کوئی ایسا تحقہ ہے کہ یہ دشمن کا جاسوس اپنی زبان کھول دے اسے ہم نے بڑا مارا پیٹا ہے ہر طرح کی عذیت دی ہے پر وہ بلکل نہیں بولا یہ پاکستانی کمانڈو ہے سوامی جی انہوں نے کشمیر میں ہمارے پل میں تمہارے جاسوس ادھر پکڑے جاتے ہیں ہمیں کیا ہم تو وشنو ماتا کے بگت ہیں وینگ کمانڈر خموش ہو گیا ثابتری آ گئی اس نے میرے لیے کھانا لگوا دیا میں کھانا کھا کر چلنے لگا تو وینگ کمانڈر خود مجھے اپنی گاڑی میں چھوڑنے مندر تک آیا دوسرے روز پھر اس نے گاڑی بھیئی دی اس روز بھی میں نے اپنے کمانڈر ساتھی کے بارے میں از خود کوئی بات نہ کی وینگ کمانڈر نے اپنی پتنی کے ذریعے مجھ سے کہلوایا کہ وہ کون سی ترقیب ہے جس پر عمل کرنے سے پاکستانی جاسوس اپنے ملک کے خفیہ راز بتا دے گا میں نے ثابتری کو بھی ڈانٹ دیا کہ مجھے ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں جب مجھے یقین ہو گیا کہ میری بظاہر ادم دلچسپی کا رنگ کمانڈر پر بھرپور اثر کر چکا ہے تو میں نے اسے ساتھ لیا اور دوپ میں باہر باغ میں آ کر بیٹھ گیا اور کہا ہمیں وشنو ماتا کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ تمہاری مدد کریں اور تجھے وہ ترقیب بتا دے جس کے ذریعے سے پاکستانی جاسوس اپنے ملک کے خفیہ راز اگل دے گا وینگ کمانڈر بٹناگر ہاتھ باندے اور بڑے اشتیاق سے بولا میں آپ کا ساری عمر سیوک رہوں گا مہراج میں تھوڑی دیر یوں ہی آنکھے بند کیے بیٹھا مالہ پھیرتا رہا پھر آنکھیں کھول کر اوم ہری اوم کا نعرہ لگاتے ہوئے وینگ کمانڈر کی طرف دیکھ کر کہا اگر تم چاہتے ہو کہ میں اس پاکستانی جاسوس تھے اس کے سارے راز اگلواؤں تو تمہیں اسے یہاں اسی بنگلے میں لانا ہوگا وینگ کمانڈر بٹناگر کا چیرہ سنجیتہ ہو گیا اس نے ایک گہرا سانس لیا اور بولا گرو جی یہ میرے اختیار میں نہیں ہے پاکستانی جاسوس کو میں کمانڈو ایریا سے باہر نہیں لا سکتا میں سمجھ گیا کہ وہ میرے ساتھی کو بنگلے میں نہیں لائے گا میری ایک اسکیم تو فیل ہو گئی تھی میں چند سیکنڈ خاموش رہا پھر بولا میں تو یہ سب کچھ تیری بلائی کے لیے کر رہا ہوں بچہ ورنہ مجھے ان باتوں سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے ایسا کرو کہ تم مجھے اس کے پاس لے چلو میں وہیں اس پر منتر پڑھ کر اپنے آپ میں اسے کابو کر کے اس سے خفیہ راز اگلوا لوں گا اگر تم ایسا بھی نہیں کر سکتے تو پھر تم جانو تو تمہارا کام جانے اوم ہری اوم ہری اوم وینگ کمانڈر کو سوچ کر بولا اس کی میں کوشش کروں گا میسیس بٹناگر تھالی میں مٹھائی لے کر باہر باغ میں آگی اس نے بڑے عدب سے مٹھائی پیش کی میں نے ایک لڈو اٹھا لیا میرا ذہنہ بڑی تیزی سے یہ سوچنے لگا تھا کہ اگر میں اپنے ساتھی کے پاس پہنچ بھی گیا تو اسے وہاں سے کیسے نکال سکوں گا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ میں خود بھی پھنس جاؤں میرا بانڈا پھوٹ بھی سکتا تھا کہیں قسم کے شکوک اور اندیشے میرے ذہن میں سر اٹھا رہے تھے وینگ کمانڈر نے اس کے بعد مجھ سے جاسوسی کے بارے میں کوئی بات نہ کی میں نے اس کے ذکر کو چھیڑنا مناسب نہ سمجھا میں واپس چلنے کے لئے اٹھا تو میسیس بٹناگر میرے چرنچ چھوے وینگ کمانڈر بٹناگر مجھے گاڑی تک چھوڑنے آیا اس نے ڈرائیور سے کہا کہ گروہ جی کو مندر چھوڑ آؤ پھر میری طرف دیکھ کر ہاتھ جوڑ دئیے اور کہا مہراج کل آپ پداریے گا میں کوشش کروں گا کہ آپ کی پاکستانی جاسوس سے ملاقات کرا سکوں یہ مشکل ضرور ہے پرانتو اس میں میری نیک نامی کا معاملہ بھی ہے میں نے کمانڈر کو عشیر واد دیتے ہوئے بڑی بینیازی سے کہا بچہ یہ تم جانو مجھے کسی سے ملنے کی خواہش نہیں ہے ہم تو وشنو ماتا کے بغت ہیں اور بغتی میں ہی ہماری مگتی اور نروان ہے مندر میں آ کر میں رات کو بھی اور دوسرے دن بھی یہی سوچتا رہا کہ اگر وینگ کمانڈر مجھے اپنے ساتھی کے پاس لے بھی گیا تو میں اسے یہ ایک ایسے علاقے سے کیسے باہر نکال سکوں گا جہاں قدم قدم پر ائر فورس کے سنتریوں کا پہرہ لگا ہوا ہوگا اس کے لئے باقاعدہ ایک پلان بنانے کی ضرورت تھی میں نے سوچا کہ سادو ماتا داز سے اس سلسلے میں مشورہ کرنا چاہیے تو دوپیر کے بعد میں مندر سے اٹھ کر ماتا داز سے ملنے کی گرد سے باغ جوگیاں والے کی طرف روانہ ہو گیا میں پیدل چلا جا رہا تھا اب مجھے اس شہر کی سڑکوں سے بخوبی واقفیت ہو گئی تھی میں ایک بازار سے نکل کر دوسرے بازار میں داخل ہو رہا تھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ میرا پیچھا کیا جا رہا ہے یہ ایک لمبی دڑی والا سکھ تھا جس نے تنگ موری والا پجاما اور گرم واسکٹ پہن رکھی تھی اس کے کاندے سے ایک تھیلہ لٹکا تھا اس سکھ کو میں نے ایک مندر سے نکلتے وقت دیکھا تھا لیکن میں نے کوئی خیال نہ کیا اب اسے کچھ فاصلے پر اپنے پیچھے پیچھے آتے اور اپنے ساتھ ایک ہی بازار سے نکل کر دوسرے بازار میں داخل ہوتے دیکھا تو میں چوکس ہو گیا یہ شخص میرا تعاقب کر رہا تھا یقیناً انڈین انٹیلیجنس کا آدمی تھا میں محتاط ہو گیا اس وقت تک میں باغ جوگیاں والے کے گیٹ پر پہنچ چکا تھا یہ دیکھ کر میرے حواس گم ہو گئے کہ سادو کی جونپڑی مسمار ہو گئی تھی اور سپاہی وہاں کھڑے اپنی نگرانی میں سادو کی ایک ایک شیع کی تلاشی لے رہے تھے ماتاداس یہاں تو گرفتار کر لیا گیا تھا یہاں پھر پرار ہو چکا تھا میں نے وہاں رکنا مناسب نہ سمجھا اور آگے نکل گیا باغ میں لوگ چل پھر رہے تھے باغ کے دوسرے گیٹ سے باہر نکلتے وقت میں نے بڑی چلاکی سے پیچھے نگاہ ڈالی تو وسیق کچھ فاصلے پر میرے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا میں زیادہ محتاط ہو کر چلنے لگا چوک میں ایک سائیکل رکشہ لیا اور اسے ریلوے سٹیشن کی طرف چلنے کو کہا دو تین بزاروں سے رکشہ گزرا ہوگا کہ میں نے ایک جگہ بس کھڑی دیکھی میں نے رکشے والے کو اندر بیٹھے بیٹھے پانچ روپے دیئے اور رکشہ رکوا لیا اور تیزی سے بس میں سوار ہو گیا بس ایک طرف روانہ ہو گئی یہ شہر کی بس تھی اگلے سٹاب پر بس رکھی تو میں اتر آیا یہاں سے پھر ایک سائیکل رکشہ لیا اور واپس اپنے مندر آ گیا یہاں پہنچ کر علاؤ کے گرد بیٹھ گیا میرے عقیدت مند ویسے ہی بیٹھے تھے میری تیز نگاہیں شک کو تلاش کر رہی تھی وہ کہیں پیچھے ہی رہ گیا تھا لیکن مجھے بے چینی سی لگ رہی تھی کہ اگر سادو ماتا داس پکڑا گیا ہے تو پھر میں بھی گرفتار ہو سکتا ہوں مجھے اپنے اپریشن پر تیزی سے عمل شروع کر دینا چاہیے ابھی تھوڑا دن باقی تھا کہ میں اٹھا اور ہری اوم کا جاب کرتا سڑک پر آ گیا مجھے وہ سکھ اب کہیں نظر نہیں آ رہا تھا یہ میرے لیے اچھی بات تھی میں نے رکشہ پکڑا اور اسے ائر فورس کالونی کی طرف چلنے کو کہا ونگ کمانڈر کے کے بٹناگر کے بنگلے پر خاموشی تاری تھی میں نے جے ماتا ویشنو کا نعرہ لگایا تو میسیس بٹناگر اور اس کی بیٹی بندنی لپک کر میرے سواگت کو باہر آ گئی مجھے بڑے احترام سے اندر لے جایا گیا ونگ کمانڈر ابھی نہیں آیا تھا میرے پاس سوائے سام کے منکے اور چاند نقد روپوں کے اور کچھ نہیں تھا مگر دل میں یہ جذبہ بلند تھا کہ کچھ بھی ہو مجھے اپنے ساتھی کے پاس پہنچ کر اسے کسی نہ کسی طرح سے وہاں سے ضرور نکالنا ہوگا تھوڑی دیر بعد ونگ کمانڈر بٹناگر بھی آ گیا مجھے بڑی شردہ سے اس نے پرنام کر کے میرے چرنچ ہوئے وہ ائر فورس کے ونگ کمانڈر کی وردی میں تھا کمر میں پستول لگا تھا اس نے اپنی بیوی اور بیٹی کو کسی بھانے دوسرے کمرے میں بھیجا اور میرے قریب آ کر بولا برو جی میں نے اس بات کی اجازت لے لی ہے کہ آپ آج شام جاسوس سے ملاقات کر سکتے ہیں میں دل میں بہت خوش ہوا لیکن اوپر سے بڑی بینیازی سے بولا اس سے تمہیں ہی فائدہ لاو ہوگا بیٹا مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہے میں تو تمہاری پتنی کے لیے یہ کام کروں گا کیونکہ اس نے ہماری بڑی سیوہ کی ہے ونگ کمانڈر نے وردی نہیں اتاری تھی کہنے لگا مہراج آپ ابھی میرے ساتھ چلیں لیکن میری ارداس ہے کہ صرف پانچ منٹ ہی آپ اس کے پاس ہوں گے کیا آپ ان پانچ منٹوں میں جاسوس کو راز بتانے پر آمادہ کر سکیں گے میں نے آنکھیں بند کر لی اور مالا والا ہاتھ اٹھا کر کہا پرنتو پریاس کریں گے کوشش کریں گے آگے تمہارے لیکھ ہیں تم پر ابھی تک منگل شنی سوار ہے بچہ ونگ کمانڈر اٹھ کر ٹیل نہ لگا پھر رکل بولا مہراج بگوان کے لیے پوری کوشش کریں کہ یہ جاسوس اپنے راز بتا دے مجھے بڑا فائدہ ہوگا مہراج بگوان کرپا کرے گا ہم تمہارے لیے چلنے کو تیار ہیں ونگ کمانڈر نے اپنی پتنی سے یہ کہا کہ ایک دوست میرے درشن کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ بیمار ہے اور خود نہیں آسکتا اسی لیے گروہ جی کو تکلیف دے کر وہاں لے جا رہا ہوں چلنے کو تو میں ونگ کمانڈر کے ساتھ چل پڑا تھا مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کروں گا کیا میرے پاس کوئی اتھیار نہیں تھا اور میں بڑی خطرناک جگہ پر جا رہا تھا جہاں اگر میرا راز فاش ہو گیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت مجھے وہاں سے نہیں نکال سکے گی ونگ کمانڈر بٹناغر خود جیپ چلا رہا تھا وہ کہہ رہا تھا مہراج میں نے یہ کہہ کر اجازت لی ہے کہ آپ جاسوس سے اپنے منتروں کا ذریعہ راز معلوم کر لیں گے لیکن میں نے صرف ایک ہی افسر کو اپنے ساتھ ملایا ہے محکمے کو اس کی بنک بھی نہیں پڑھنے دی آپ بھی کوشش کیجئے گا کہ خموش رہیے گا میں نے کہا بچہ ہم کیوں کسی سے کچھ کہنے لگیں ہمیں تمہاری پتنی اور تمہارے پریوار کی بھلائی چاہیے جیپ انڈین ائر فورس کے ممنوع علاقے میں داخل ہوئی تو مجھ پر ایک خوف سا سوار ہو گیا میں بالکل تنہا دشمنوں کے اسلح سے لیس اڈے میں داخل ہو رہا تھا کہیں میں غلطی تو نہیں کر بیٹھا مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا میں نے اپنے اعتماد کو بحال کیا اور ہری اوم کا جاب کرتے دل میں خدا کو یاد کرنے لگا جیپ ائر فورس کے ٹیکنیکل ایریا میں داخل ہو کر خاردار بارڈ والے آنی جنگلے کے دروازے پر روک گئی ایک سکھ سینٹری نے سلیوٹ مارا ونگ کمانڈر نے رسمی طور پر اپنا آئی ڈی کارڈ دکھایا اور جیپ آگے بڑھ گئی میں اس وقت انڈین ائر فورس بیس کے کمانڈ ایریا میں تھا دائیں بائیں پھولدار پلاٹو کے اقب میں ائر فورس کے دفاتر تھے جن کے آگے کتار میں جیپیں اور کئی ائر فورس کے ٹرک کھڑے تھے آفیس بند ہو چکے تھے شام کا پھیکا پھیکا ہندیرہ اترنے لگا تھا ہماری جیپ کوارٹر گارڈ کے آگے سے گزر کر اس کے اقب میں ایک بار کے قریب جا کر رک گئی ونگ کمانڈر بٹناگر بڑے عدب سے مجھے جیپ میں بیٹھنے کو کہا اور خود بارک میں داخل ہو گیا یہ کوئی آفیس نہیں تھا یہاں ائر فورس کے جوان مقیم نہیں تھے کیونکہ اندر سے کسی کی آواز نہیں آ رہی تھی میں نے اردگرد کا جائزہ لیا ایک بار دل نے کہا جیپ لے کر یہاں سے فرار ہو جاؤں شاید یہ میری چھٹی حص تھی جس نے مجھے آنے والے خطرے سے آگاہ کر دیا تھا لیکن میں نے کوئی خیال نہ کیا کیونکہ میں اس قسم کے خطروں سے پہلے بھی گزر چکا تھا اور پھر میرا دل اپنے ساتھی کمانڈوں سے ملنے کو بہت بیتاب تھا یہی سوچ رہا تھا کہ اس سے مل کر اسے تسلی ہی دوں گا اور کہوں گا کہ وہ فکر نہ کرے میں اس کے فرار کی پوری کوشش کر رہا ہوں ونگ کمانڈر بارک میں سے باہر نکلا تو اس کے ساتھ ایک نیلی وردی والا سنتری بھی تھا سنتری نے فوراں آگے بڑھ کر میرے لئے جیپ کا دروازہ کھولا میں ہری اوم ہری اوم کرتا جیپ سے باہر نکل کر ونگ کمانڈر کے ساتھ ایک بیرک میں داخل ہو گیا یہ خالی بیرک تھی چھت پر بیج میں ایک بلگ جل رہا تھا آگے ایک دفتر کا کمرہ آ گیا جس میں دو چار کرسیاں اور ایک گرد علود میز پڑی تھی ونگ کمانڈر نے سنتری کو باہر ہی چھوڑ دیا تھا اس نے خود جلدی سے رومال نکال کر کرسی پر پڑی گرد کو صاف کیا اور بڑی عاجز سے کہا مہاراج آپ یہاں وشرام کریں میں ابھی آ کر آپ کو ساتھ لیے چلتا ہوں وہ دفتر کا دروازہ کھول کر دوسری طرف نکل گیا خدا جانے کیا بات تھی کہ ایک بار پھر میرے دل نے کہا کہ یہاں سے بھاگ چلو میں نے اس اہمکانہ خیال کو پیچھے ہٹا دیا اور دفتر کا جائزہ لینے لگا یہ ایک ویران سا کمرہ تھا لگتا تھا کہ کسی استعمال میں نہیں لائیا گیا میرے دل کی دڑکن تھوڑی سی تیز ہو رہی تھی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا وینگ کمانڈر کوئی پانچ منٹ کے بعد آیا اور عدب سے بولا چلیئے مہاراج دفتر کی دوسری طرف ایک زینہ نیچے جاتا تھا معلوم ہوا کہ نیچے کوئی تیخانہ ہے زینے کے آگے ایک لوئے کا دروازہ تھا جہاں دو سنتری حلکی اسٹین گنے لیے پہرات دے رہے تھے وینگ کمانڈر کو دیکھتے ہی انہوں نے سلیوٹ کرتے ہوئے دروازہ تھوڑا سا کھول دیا وینگ کمانڈر بٹناغر نے بڑے نرم الفاظ میں مجھ کہا مہاراج آپ کے پاس زیادہ سمیں نہیں ہیں کوشش کریں کہ یہ جاسوس میں نے وینگ کمانڈر کی بات کاٹ کر کہا چنتہ نہ کرو بچہ رام بلی کرے گا مہتے خانے والی کوٹری میں داخل ہو گیا وینگ کمانڈر میرے ساتھ تھا کمرہ تنگ تھا چھاس سے رسی کے ساتھ ایک دیما بلب لٹک رہا تھا فرش پر گھندا کمبل بچھا تھا جس پر ایک انسان اس حالت میں پڑا تھا کہ اس نے اپنا سر اپنے گھٹنوں میں دے رکھا تھا اور اس کا لباس چیتھڑے بن چکا تھا سر کے بال جھاڑ بنے تھے میں بھلا کیسے اسے پہچان نہ سکتا تھا یہ میرا ساتھی کمانڈو نمبر نو تھا میں نے وینگ کمانڈر کی طرف دیکھ کر کہا بچہ اب تم جاؤ پانچ منٹ بعد آ جانا سب ٹھیک ہو جائے گا میں وینگ کمانڈو ساتھی کے سامنے کمبل پر بیٹھ گیا اور اونچی آواز میں اشلوک پڑھنے شروع کر دیئے وینگ کمانڈر دروازہ بند کر کے چلا گیا میرے ساتھی نے ابھی تک اپنا سر اوپر نہیں اٹھایا تھا میں نے دیکھا کہ اس کے کان کے پاس خون کی لکیر جمی ہوئی تھی جب میں اور وہ کمرے میں اکیلے رہ گئے تو میں نے اپنا ہاتھ کمانڈو نمبر نو کے کاندے پر رکھ دیا اس نے سر اٹھایا یہ میرا ساتھی کمانڈو نمبر نو تھا مگر اس کی داڑی بے تہاشا بڑھ گئی تھی اور عزیتیں اور عقوبتیں سہ سہ کر اس کا چیرہ مردے کے چیرے جیسا ہو رہا تھا مجھے اس بات کا احساس تھا کہ ہو سکتا ہے یہ آنکھ خفیہ طور پر ہماری گفتگو سننے کے لیے مائیکرو فون لگا دیا گئے ہوں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کسی سراغ سے خفیہ طور پر ہمیں دیکھا جا رہا ہو چنانچہ میں بے حد محتاد تھا میں نے آہستہ سے کہا سب ٹھیک ہو جائے گا بچہ یہ ویسے بھی زو میں نے جملہ تھا میرے ساتھی کمانڈو نے بھی مجھے پہچان لیا لیکن میں نے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ خبردار زبان سے کچھ نہ بولنا خاموش رہو میں نے آنکھوں کے ڈیلے دائیں بائیں گمہا کر اشارہ کیا کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری گفتگو سنی جا رہی ہو پھر اونچی آواز میں کہا بچہ تو کیوں اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے کیوں نہیں بتا دیتا کہ تیرے ساتھی کہاں ہے اور تیرے دل میں کون سے راز ہیں میرے ساتھی کمانڈو نے بھی موقع کی نزاکت کے پیش نظر اداکاری کرتے ہوئے کمزور مگر پور اعتماد آواز میں کہا مر جاؤں گا لیکن زبان نہیں کھولوں گا میں اشلوک پڑھنے لگا اشلوک پڑھتے پڑھتے میں نے سرگوشی میں کہا میں تمہیں یہاں سے نکالنے کے جتن کر رہا ہوں کبرانا نہیں پھر ساتھی بلند آواز میں کہا بچہ تھوڑی دیر بعد تو سو جائے گا پھر میں تم سے پوچھوں گا تم سچ سچ بتا دو گے میں اونچی آواز میں اشلوک پڑھے جا رہا تھا میرا ساتھی کمانڈو خموش نظروں سے مجھے تک رہا تھا مجھے اپنے قریب اور ونگ کمانڈو کے اعتماد میں دیکھ کر اسے کافی حسلہ ہوا تھا اس اتمنان کا تأثر اس کے چہرے پر بھی تھا میں نے اشلوکوں کا جاب تیز کر دیا اور پھر بیچ میں ایک پل کے لیے خاموش ہوا اور نہیت دیمی آواز میں اپنے ساتھی کمانڈو کے کان کے قریب مو لے جا کر یوں ظاہر کرتے ہوئے کہ پھر جیسے کسی منتر کا عمل کر رہا ہوں اب تمہیں یہ لوگ تارچر نہیں کریں گے میں کل یا پرسوں پھر آؤں گا کوئی پلان بنا کر مجھے اپنے پیچھے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی میں نے تیزی سے مو پیچھے ہٹا لیا اور بھلاند آواز میں کہا اب سچ سچ بتا دے تجھے کس نے بھیجا ہے اور تیرے ساتھی کہاں ہیں پیچھے سے ونگ کمانڈر بٹناگر کی آواز آئی مہاراج اب آپ تکلیف نہ کریں ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اس کے ساتھی جمعوں میں کہاں کہاں ہیں میں نے چونک کر پیچھے دیکھا میرا جسم برف کی طرح ایک دم سے ٹھنڈا ہو گیا تھا میرے پیچھے ونگ کمانڈر بٹناگر کے دائیں بائیں دو سنتری مجھ پر اسٹین گن تانے کھڑے تھے ونگ کمانڈر کے ہاتھ میں سفید نائلون کی رسی تھی مجھے یہ سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہ لگی کہ میرا بھانڈا پھوٹ گیا ہے پھر بھی میں نے بڑی ڈٹھائی اور اعتماد سے گرج کر کہا اچھا بات ہے بچہ ونگ کمانڈر نے اپنے ساتھی کے ہاتھ سے اسٹین گن خود تھام لی اور رسی اسے دے کر کہا اس دو نمبر پاکستانی جاسوس کی مشکیں قس دو میں نے پھر ایک اللہ بولا اور کہا مورکھ تو بھول رہا ہے کہ تجھے کسی نے غلط اطلاع کر دی ہے ونگ کمانڈر بٹناگر نے میرے دائیں گال پر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ میں چکرا کر ایک طرف گر پڑا